بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ہر کام میں اللہ کی غیبی مدد ہو کوئی بھی کام ہو رزق کے معاملے میں ہے اولاد کے معاملے میں کاروبار کے معاملے میں باہر جانے کا کوئی معاملہ ہے مزدوری ملازمت اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے آپ یہ چاہتے ہوں یہ سوچتے ہوں کہ میری ان رکاوٹوں میں اللہ کی غیبی مدد آ جائے اچانک مدد آ جائے اور مسئلہ میرا حل ہو جائے پتہ بھی نہ چلے تو اس کے لیے یہ ذلحجہ کا اسلامی سال کا آخری مہینہ اس عمل کے لیے بہت ہی بابرکت ہے بہت مفید اس عمل کے لیے یہ مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس مہینے میں یہ کام بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد مل جاتی ہے خاص طور پر رزق کے معاملے میں یہ وظیفہ جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی مجرب ہے ہر طرح کی رکاوٹیں تو ختم ہوتی ہیں اللہ کی غیبی مدد آتی ہے لیکن خاص طور پر رزق کی جو تنگ دستی ہوتی ہے اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں وہ وظیفہ بہت آسان ہے لیکن آپ نے یکم ذلہجہ سے اس وظیفہ کو شروع کرنا ہے اگر کسی کو پتا نہیں چلتا یکم ذلہجہ سے پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا دو ذلہجہ کو پتا چلے تو تب شروع کر لے اسی طرح دس ذلہجہ سے پہلے پہلے جب بھی پتا چلے تو یہ وظیفہ آپ شروع کر سکتے ہیں تین ذلہجہ کو چار کو پانچ کو آخری دس ذلہجہ ہے دس ذلہجہ کو بھی پتا چلے اس دن بھی وظیفہ آپ شروع کر سکتے ہیں اب وظیفہ توجہ سے سن لیں اس کا ٹائم ہے مغرب اور عشاء کے درمیان یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے آپ فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیں مسجد میں بیٹھے ہیں تب بھی شروع کر دیں گھر میں نماز پڑھی ہے تب بھی وظیفہ کر سکتے ہیں سفر میں ہوں کسی جگہ پہ بھی آپ مغرب کی نماز ادا کریں تو اس وظیفہ کو آپ شروع کر لیں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے کہ فوراً ہی پڑھیں کسی سے گفتگو نہ کریں کسی سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں بیچ میں تھوڑا بہت وقفہ بھی ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں یہ ساری تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں بعد میں لوگ کال کر کے ایک ایک بات پوچھتے ہیں تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے تاکہ کسی قسم کا کھٹکا دل میں نہ رہے شک و شبہ نہ رہے کوئی اتنی پابندی نہیں ہے صرف پابندی اس بات کی ہے کہ آپ نے ناغا نہیں کرنا سفر میں ہیں گھر میں ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں کوئی چیز رکابت نہ بنے آپ یہ وظیفہ مسلسل کرتے رہے اب وظیفہ تو وجہ سے سن لیں آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ مبارک نام یا اللہ یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یہ سارے نام پڑھ کے ایک شمار کریں یا اللہ یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یہ چاروں نام پڑھ کے ایک شمار کریں اس طرح اکتالیس دفعہ یہ پڑھیں پورا ذلحجہ کا مہینہ احتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں آپ اس کی بہاریں دیکھ لینا اللہ کی طرف سے غیبی مدد آنی شروع ہو جائے گی رزق کے معاملے میں پریشان ہے تو اس کا تصور کر کے پڑھیں اور کسی معاملے میں پریشانی ہے رکاوٹ ہے اس کو ذہن میں رہ کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لوں یہ اور بھی زیادہ اس کے لئے خیر و برکت والا ہوگا لیکن ذلہجہ کا مہینہ تو ضرور کریں اور بہتر یہی ہے کہ آپ زندگی کا معمول بنائیں جب آپ معمول بنا لیں گے پھر آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی پڑھنے کے لئے کوئی دکت بھی نہیں ہوگی اور جب زبان پہ یہ الفاظ اچھی طرح آسانی سے بیٹھ جائیں گے تو پڑھنا آسان ہو جائے گا اور کسی دن اگر آپ بھولیں گے بھی نہیں اس لئے آپ کو ذہن کے اندر آپ کے دماغ کے اندر ایک چیز پکی بیٹھ جائے گی کہ میں نے یہ کام کرنا ہی ہے جیسے آپ کھانا کھانا نہیں بھولتے پانی پینا نہیں بھولتے پیاس لگتی ہے فوراں پیتے ہیں بھوک لگتی ہے بھوک کی گھنٹی بج جاتی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں اسی طرح اس وظیفے کی دل کے اندر دماغ کے اندر گھنٹی بج جائے گی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کبھی بھی آپ سے بھولے گا نہیں پھر اللہ کی طرف سے غیبی مدد ضرور آئے گی یہ وظیفہ میرے محترم بھائی سارے کے سارے کر سکتے ہیں میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں کسی کے لئے کوئی پابندی نہیں اللہ رب العزت ہمیں ایسے مبارک وظائف خوشی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ